بات کی گئی کس کی بولان میڈیکل کالیج میں بچیوں کے ساتھ زیاد تھی کی وہ اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے سپیکر صاحب کہ ہم ادھر دو منٹ کا اپنا ویڈیو بنانے کے لیے سوشل میڈیا میں پہلانے کے لیے دو بات کر لیتے ہیں لیکن اس کو جینئر طریقے سے ہم فالو نہیں کرتے ہیں سٹوڈنٹس کے نمائندوں نے مجھ سے بھی کال پر فون پر بات کی کہ ایسی بات ہوئی ہے تو میں نے ان کو اور کھائی بھی نہیں میں نے کہا صبح آپ آ جائیں وزیر اللہ میں آپ لوگ کو فوراں اسی ٹائم وزیر اللہ صاحب کے ساتھ ملا کے جو ان کا اور انتظامیہ بھی ہمی سے ہے شاید انتظامیہ غلط بیانی کر رہی ہو شاید کوئی اور غلط بیانی تو ان سب کو ہم بٹھا کے جس ریزلٹ تک پہنچیں گے ہم اس بندے کے خلاف کاروائی کریں گے ضرور اس میں سٹوڈنٹ بھی ینگ بلڈ ہے جذباتی ہو کے کچھ بات کرتے ہوں گے ہم نے صحیح تحقیقات کرنے کے بعد ہی کسی کو سزا دینی ہوتی ہے جس طرح میں نے خود دیکھا ہے ہمارے کچھ ایم پی ایز آسپیٹلوں میں جا کے ڈاکٹروں سے لڑتے ہیں پولیس ٹیشن جا کے پولیس والوں سے لڑتے ہیں تو اس کے لیے ایک ایک دن میں ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں اس کا رپورٹ آ جائے بلکل دکیوالے معاملے کا بھی ہم کر لیں گے اور آج ہی میں ہمارے بیٹھے ہیں مینسٹر صاحب انگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بی ایم سی کے معاملے کا بھی ان کا اس کو بلا کر سٹوڈرل سب کو میل بٹا کر جو بھی کسروار ہوگا اس کو انشاءاللہ سزا ملے گی اور ملنی چاہیے بہت شکریہ میرے بھائی میرے دوست مینسٹر فار انٹیئر نے جو مینسٹر صاحب نے جو کہا کہ ہم یہاں پہ فیس بک کے لیے اٹھتے ہیں اور پوائنٹس ریز کرتے ہیں اگر یہ بچیاں رات کو سامنے بیٹھی تھی ہمارے فیس بک کی ویڈیوز کے لیے نہیں بیٹھی تھی جناب والا اس دن یہ اپنے بستروں کے ساتھ بی ایم سی کی کوریڈورز میں پڑھی ہوئی تھی عزددار گرونوں کی بچیاں یہ ہمارے فیس بک کی پروجیکشن کے لیے نہیں بیٹھی تھی ملسا بیکمنٹ آپ نے ایک چیز کہا میں اس کی وضاعت کر لوں اور جناب والا آپ کی اسسٹنٹ کمیشنر جو الفاظ ان بچیوں کے ساتھ استعمال کر رہی ہے کہ آپ ڈاکٹروں کی اوقات کیا ہے میں آپ کو آپ کی اوقات دکھاتا ہوں یہ الفاظ اسسٹنٹ کمیشنر نے میرے فیس بک کی پروجیکشن کے لیے نہیں کی تھی یہ جس کی بعد یہ تمام چیزیں اور جو بی ایم سی کی وائس چانسلر ہے وہ جس طرح بائسٹ ہے ان بچیوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ اس نے اختیار کیا ہوا ان سٹوڈنٹس کے ساتھ ان بچیوں کے ساتھ رات کو ایک بجے پولیس کو بلا کے انتظامیہ کو بلا کے ان کو چھوٹیوں سے گسیٹ کے کوریڈور میں آکے بستروں سمیت پہنکتی ہے وہ میرے فیس بک کی پروجیکشن کے لیے نہیں ہے اور جناب سپیکر وائس چانسلر کی جو ٹویٹرز ہیں ٹویٹر پہ جو ان بچیوں پہ جو الزامات جو الیگیشنز لگاتی ہیں شرم آتی ہے اس فلور پہ وہ الفاظ دوراتے ہوئے کہ جن الفاظ کے ساتھ وہ ان بچیوں کے بارے میں کمیٹس کرتا ہے ٹویٹر پہ وہ میرے فیس بک کی پروجیکشن کے لیے نہیں ہے جناب وائلہ تو ان تمام چیزوں کو ریالسٹک بنیادوں پہ دیکھ کے ان تمام چیزوں کو ریالسٹک بنیادوں پہ دیکھ کے ہم ٹھیک ہے آج کار سوشل میڈیا کا دور ہے ہماری سپیچز بھی فیس بک پہ آتی ہیں ان بینچز کی سپیچز بھی فیس بک پہ چلتی ہیں جام صاحب کی دو دو گھنٹے کی تکاریر بھی فیس بک پہ چلتی ہیں یہ تمام چیزیں آج کار چونکہ دور ہی سوشل میڈیا کا ہے ایک میں میرے سپ آپ کی پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کو ڈی پی آر کے ذریعے جس طرح کیسے ان کے گلے میں ٹاک ڈال کے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو مجبوراً لوگوں کو آج کس ٹیکنالوجی کی دور پہ فیس بک کا سہارا لینا پڑتا ہے اس دن ایجوکیشن کے معاملات پہ اس اسمبلی میں گھنٹوں بیس ہوئی اور اس دن کی نیکس ڈے کی آپ اسمبلی کی رپورٹنگ اخبارات میں دیکھ لیں ڈی پی آر کے ذریعے ان تمام نیوز کو جس طرح کل کیا گیا تو ہم آج کل ہم پرنٹ میڈیا اور ڈی پی آر کے محتاج نہیں ہیں آج کل چیزیں سوشل میڈیا اور فیس بک اور ان چیزوں ٹویٹر وغیرہ پہ ان چیزوں کے ذریعے عوام تک پہنچ رہی ہیں تو اس پہ ہمارا کیا قصور آپ ڈی پی آر کو شکرنا اخترم خود بند ہو جائیں گی اور ہماری پروڈیکشن بھی بند ہو جائیں گی میں اخترم صاحب نہیں ہوا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی چیزیں یہ اسمبلی میں دو ہماری باتیں سوشل میڈیا میں ضرور رہ جاتی ہیں لیکن اس سے حل نہیں نکلتا اس کا حل اس میں ہے کہ ان بچیوں کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر سوئی ہیں پوری رات ان کو آپ کے لکے کے نمائندے کے ذریعے ان کو اٹھا کر کسی ذمہ دار شخص وزیراعلا صاحب کے پاس لے جائیں ان کے ادھر مسئلے ان کے سامنے حل کریں یہ بات دو چار تقریب کرنے سے باتیں مسئلے کا حل نہیں ہوتا میرے کہنے کا مقصد یہ تاختر صاحب